موسیقی 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 کرسچن لڑکوں کے اوپر فی بندے کے اوپر بارہ سے پندرہ کا جو پرچے وہ درج کیے گئے ڈکیٹی کے اور وہیں پر مسلم کمیونٹی کے جو لڑکے ہیں پرچے جو درج کیے گئے وہ ایک سے دو پرچے یعنی کہ کرسچن کمیونٹی کے لڑکوں کے اوپر پندرہ سے ستارہ پرچے درج کروائے گئے اور وہ کیوں کیے گئے یہ لوگ میں ساتھ بیٹھے ہیں اسی علاقے سے یہ مجھے ہی لگ رہا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ ڈکیٹوں کے رشتہ دہ رہا ہے کیونکہ جب لوگ ڈکیٹیاں مارتے ہیں تو اپنی گاڑییں بنگلے اور دولت جمع کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھٹے سے آیا ہے کوئی کچھے گھر سے آیا ہے لیکن صرف اور صرف انصاف کے لیے یہاں پر لاہور میں جو مسیح ملت پارٹی کے چیرمنگ کا جو دفتر ہے اسلام پروی سوترہ صاحب کا ان کے پاس آئے ہیں تاکہ ان کو انصاف مل سکیں انہوں نے پیسے لگا کر زمانتے تک کروالی ہیں لیکن پھر بھی ان کو ڈر یہی لگا ہوا ہے کہ شاید آگے کے دنوں میں ہمارے ساتھ پھر نہ نانصافی ہو جائے تو مرسات اسی فیملی کے دو تین دو لوگ ہیں وہ موجود ہیں ہم اسے پوچھیں گے کہ یہ جو کاروائی وہاں پر ہوئی یہ کس طرح ہوئی تو ہی ان سے ذرا بات کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک فیملی سے ایک لوگ موجود ہیں جو کہ فیملی کا لڑکا جو بلال ہے ان کی طرف سے ایک فیملی موجود ہے ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے بیٹے کے اوپر کیا چارجز لگائے گے کیا پرچہ ہوا اور کس طرح آپ یہاں تک پہنچے جی بتائیے مسیح میں اسلام اور یہ ہمارے اوپر جو واقعہ آیا یہ واقعہ چھوہ مہینے کی اٹھارا طریق کو ہمارے گھار سے تیسرے گھار والا جو ہے نا وہ بشارت مسیح ان کے ساتھ جو ہے نا مارا جگڑا ہوا تھا اور جگڑا جو ہے نا وہ کسی اور نویت کا تھا تو اصل معاملات جو ہے نا وہ ایک ہمارے بیٹے بلال اور ان کی بہو کے تلقات کی وجہ سے تھے تو وہ جو ان کا رشتہ دار ہے سابن سپیکٹر اشتحاق وہ جو ہے نا ان کے کافی کلوز ہے جو پیچھے گھاؤں ہیں ان کا ان کی رشتہ داری بھی ہے لبان والا سے ان کا تلق ہے اور جو اس کی لڑکی کی ساس ہے اس کا تلق بھی لبان والا سے ہے یہ مامے پھوپی کے جو انہیں رشتہ ناتے سے ہیں اور جب ہماری یہ ممولی لڑائی جگڑا ہوا تو یہ سابن سپیکٹر اشتحاق جو ہے اس نے ان کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر ایف آی آر جھوٹی درج کروائی پہلے کہ یہ جی دیوار پھلانکے آیا ہے بلال اور اس نے جو ہے وہ ہمارے گھر سے چوری کی ہے اور نگدی اور زیورہ جو ہے نا وہ لے کے فرار ہو گیا ہے جبکہ یہ اتوار والا دن تھا اور اتوار والے دن ہر بندہ گھر میں موجود تھا اگر ایک بندہ گھر میں فلانکے آیا ہے تو ان کے گھر میں چار ان کے بیٹے ہیں اور ایک ان کا خامد ہے اور ان کی بہویں بھی ہیں اور یہ ساس خود بھی موجود ہے کوسر بھی بھی تو انہوں نے اس کو پکڑا کیوں نہیں شور شرابہ کیوں نہیں ڈالا ان کی پہلے سے پلاننگ تھی انہوں نے پہلے ہی اپنے گھر میں دنڈے اور سوٹے موجود رکھے تھے اور بلال پر انہوں نے حملہ کر دیا اور جب بلال ان سے جان چھڑوانے کے لئے گھر کی طرف بھاگا تو یہ کوسر بی بی کے ناک پر چوٹا آگئی اور چوٹ آنے کے سواب سے یہ ساب انسپیکٹر اشتہ آ کے گھر گئے جو ان کا رشتہ دار تھا اس نے تھانہ فروز والے میں جا کے خود مقدمہ درج کروایا اور مقدمہ درج ہونے کے ایک ہی دن میں میرے بیٹے بلال اور وشال کو انہوں نے گرفتار کروایا آپ نے بھی بتایا ہے مجھے کہ آپ کا بیٹا ان کے گھر میں گیا ہے پھلان کے خود گیا وہ جب انہوں نے الزام تراشی کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے گھر میں گیا ہے تو انہوں نے اس کو پکڑا کیوں نہیں یہ ساری فیملی موجود تھی انہوں نے شور شرابہ کیوں نہیں ڈالا ہفتے والے دن انہوں نے پلاننگ بنائی ہے یہ پہلے کی پلاننگ چال رہی تھی اور یہ پلاننگ اگر چال رہی تھی تو انہوں نے دنڈے سوٹے اپنے گھر میں موجود رکھے اور اپنے رشتے داروں اور اپنے بیٹوں کو یہ ان کے ساتھ پلاننگ کیا اور چرچ کے باہر جو ہے نا میرے بیٹے بلال کو انہوں نے جو ہے نا پکڑا اس کے ساتھ جگہ یعنی کہ گلی کے اندر چرچ کے باہر جو ہے نا وہ گلی وکوا گھر کا بتا دیا کہ ہمارے گار اس نے دیوار پھلانگی اور زیورات وغیرہ اور چوری کی یہ تو سننے میں آری ایک ڈکیٹی تو پرچے کتنے کروائے گا نہیں وہ پہلے جو ہے نا وہ ایک ہی ایف آئی آر ہوئی اور اس کی دوسرے تیسرے دن ہماری پنچائد میں صلاح بھی ہوگی اور پھر یہ کوسر بی بی جو ہے یہ اس نے جا کے ہمارے ادھر عدالت میں ہمارے ساتھ بیان بھی دیا کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے سو میں اس کا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ صلاح کر رہی ہوں اور ٹھیک صلاح کرنے کے ایک ماہ بعد یعنی کہ ایک ماہ نہیں گزرا بارہ چودہ دن بعد جو ہے نا وہ ہمارے گار میں پھر دوبارہ ریٹو ہو جاتی ہے صلاح کے بعد ساتھ میں مینے کی دو تری کو رات ڈائی بجے میرے گار میں ریٹو ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا بلال کدھر ہے میں نے کہا جی میرا بیٹا بلال جو ہے وہ ادھر ہی ہے آپ بات کریں اے ایسی منصور ہے سابنسپیکٹر اشتیاق ہے واحد گجر ہے اور یہ شفیقہ انجم ہے اے ایسی یہ سیول کپڑوں میں دروازہ تھوڑا ہے اور پھر سیڑھی لگا کے میرے گھر کے اوپر آئے ہیں اور میرے ساتھ یہ والدہ جو ہے نا وہ ایک بی بی ہے جو پتھے پہ کام کرتی ہے یہ ان کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دروازہ کوئی چور توڑ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا وہ اوپر سے جو ہے نا وہ گالیاں وغیرہ نکالنے شروع کر دی کیونکہ یہ بزرگاں ہیں ان کے میاں بھی فوت ہو چکے ہیں ان کا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے اور یہ گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے پوتوں کے ساتھ اکیلی رہتی ہیں انہوں نے شہر شرابہ ڈالا کے چور آگئے ہیں ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا ہے گھر سے نکال کر گلی میں انہوں نے یہ بٹوں کے ساتھ اور ان کے کپڑے پھار دیئے گئے ان پر کافی تشدد کیا ان کو گالی گلوش نکالی اور پھر وہ جب اے ایسی منصور میں نے ان سے پوچھا کہ سار یہ کیا معاملات ہے جبکہ ہماری لڑائی جگڑا جو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا انہوں نے کہا یہ سابن سپیکٹر اشتہا کا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا آپ کے معاملات چل رہے ہیں میں نے کہا یہ صلح نہیں ہوئی آپ صبح تھانے آ جائیں اور اپنے بیٹے بلال کو بھی لے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں صبح اپنے بیٹے بلال کو تھانے پیش کروں گا انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور میری بائک بھی لے گئے تھانے سی آئیے چوکی چھدرا ٹاؤن میں اور مجھے بھی لے گئے اور جب میں نے اپنا بیٹا بلال وہاں پہ مجود پایا تو میں نے پوچھا کہ بیٹا اگر آپ میں کوئی کمی پیچھی آیا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا میرے سے جو گلتی ہوئی ہے وہ میں نے بتائی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا جگڑا ہوا ہے اور اس جگڑے کی میں نے سزابی تھانے میں جو اشتہاق نے اس کے ساتھ کاروائی کی کیونکہ وہ سابن سپیکٹر ہے تھانے دار ہے تو کسی تھانے دار کو بھی اس نے کہا اور اس کو جوانبو جوتے وغیرہ اس نے پڑھوائے اور جو بیمار تشدد کیا گیا تھانا فروز والا میں تو خیار اس کا ہمارے ساتھ صلاح صفائی ہو گی تھی ابھی یہ جو تشدد اور یہ رنجش تھی یہ سابن سپیکٹر اشتہاق کے دل میں نہیں گئی اور لڑائی کی وجہ کوئی اور ہے لیکن یہ جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے خلاف جو پروپوگنڈا کیا گیا ہے یہ سابن سپیکٹر اشتہاق کی ملی بغت اور یہ اپنی جھے بے گرم کرنے کی وجہ سے کہ یہ میں پورے گھروں کے جوانب گھروں کو اس نے بلیک میل کیا ہے کسی سے اس نے دو لاکھ لیا ہے کسی سے ایک لاکھ پچیس ہزار لیا ہے کسی سے پچاس ہزار لیا ہے پیسے لوگ ماننے کے کہ ہم نے ان کو پیسے دیئے ہیں ہمارے پاس یہ بزرگاں بیٹھیں ہیں ان کا بیٹا ہے انہوں نے خود جا کے بیس ہزار رپیہ جو ہے سابن سپیکٹر اشتہاق کو دیا ہے کوئی دور نہیں ہے میرے ساتھ ہی بیٹھیں ہیں آپ نے کتنے دیئے ہیں میں نے دو لاکھ رپیہ سابن سپیکٹر اشتہاق کو دیا ہے اور ای ایسے بشارت جو کہ فیصل پارک کا رہنے والا ہے میرا ایک رشتے دار ہے پرویز مسیح وہ اس کو جاننے والا تھا میں نے کہا یہ معاملات ہو گئے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے کو نہ چھوڑ دیں گے میری اے ایسے منصور سیا یہ چوکی شدرہ ٹون سے بات ہو گئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ڈیڑھ لاکھ رپیہ کا جو ہے نہ انتظام کار لیں اور ڈیڑھ لاکھ کا انتظام کار لیں میں اپنے بینڈ بائیوں کے پاس رشتے داروں کے پاس جو میری بیوی کا زیورات تھے وہ میں نے بیچے اپنے گار سے میں نے جو کچھ بکنے والی چیزیں تھی وہ میں نے ساری بیچی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ پہلا میرے ساتھ زندگی میں واقعہ ہے کہ میرے بیٹے کا کوئی ایسا رکار نہیں ہے موجود کیونکہ وہ سٹی ٹیسٹی گورنمنٹ میں صفائی کا کام کرتا ہے ہیزا سینٹری ورکر ہے اور پچھلے تین چار سال سے وہ صفائی کا کام کار رہا ہے پہلے وہ موٹر سیکل مکانک کا کام سیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ خود ایک بندہ خود گندہ ہو کر ملک پاکستان پنجاب اور لاہور کی صفائی کا کام کر رہا ہے تو وہ کیسے ایک دس روپے جو ہے رو کے مجھ سے مانگ رہا ہے میرا بیٹا کہ پاپا مجھے دس روپے چاہیے مجھے سو روپے چاہیے تو ایک وہ صفائی کے لیے صبح نکلتا ہے گھر سے وردی ڈال کر صفائی والی تو وہ صفائی کے لیے نکلتا ہے لاہور کی گلیوں کو ساف کرتا ہے افسرانِ بالا کے گھروں کی صفائی کرتا ہے کوڑا کچھرا اٹھاتا ہے تو وہ کیسے جو ہے نا وہ جو ایک گنونا کام کر سکتا ہے اچھا ابھی مجھے بات جلتا تھا کہ وہاں پر کرسچن کمیونٹی کے لڑکوں کے اوپر جو ہیں پرچے کسی کے اوپر بارہ کسی کے پندرہ آپ کے بیٹے پر کتنے ہوئے میرے بیٹے پر ستارہ پرچے جب مجھے معلومات ہوئی نا تو وہ میں بات بتا رہا تھا بیٹھے ہیں اشتیاغ سابن سپیکٹر کیونکہ وہ پیسے بھی پہلے بھی پیسے ہم سے وصول کر چکا تھا سابن سپیکٹر اشتیاغ سامنے بیٹھا ہے اے ایسی منصور سے حاجی بشارت جس کا میں نے ذکر کیا کہ فیصل بارک کا ہے اور وہ شادبہ چوکی میں ڈیوٹی کرتا ہے اس کی بات ہوئی تھی اے ایسی منصور سے جو تفشیشی ہے سارے کیس کا تفشیشی ہے تو اس کو یہ پیسے ڈیڑھ لاکھ رپیہ گین کے جو ہے وہ میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیا ہے اے ایسی منصور کو اور یہ سارے پیسے لے کے دو لاکھ رپیہ لے کے وہ بھی رفو چکر ہو گیا گلام باری اس دنوں میں انویسٹیگیشن تھا وہ چوکی انچاریج تھا اس نے بھی اپنی بدلی کروا لی اور یہ اے ایسی جو ہے منصور ابھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چال رہا اور یہ سابن سپیکٹر اشتیاق یہ چونگ ڈیوٹی لگوا چکا ہے ہمارے پیسے ان کا کوئی ماہی باپ نہیں ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور میرے بیٹے کے اوپر پیسے دینے کے بعد بھی ستارہ پرچے ہیں نجاز اور جھوٹے جو پینڈنگ پرچے پہلے کسی اور کی ڈکیٹنیاں کسی نے کی اصل ملزم جو ہے وہ پلس سے پکڑے نہیں جاتے اور جو ہمارے گریب بچے ہیں جو صفائی کا کام کرتے ہیں وہ کسی بنا انا کی بنا پر لڑائی جگڑے کی بنا پر اشتیاق نے جو پچھلا معاملہ تھے لڑائی جگڑے کے اس بنا پر میرے بیٹے کو جو ہمارے گرفتار کیا گیا اور یہ جھوٹے مقدمات ہمارے بیٹوں کے اوپر ڈالے گئے اور دوسرے جو ساتھی تھے میرے بیٹے بلال کے جو جاننے والے تھے ہمارے رشتے دار تھے ان کے اوپر بھی جھوٹی انہوں نے اف آئی آر ڈالی تاکہ یہ سارے رشتے دار جو انہیں یہ اسی بہاگ دور میں رہے کہ ابھی جو میرے بیٹے کا انہوں نے مستقبل خراب کر دی ہے آنے والے وقت میں نہ تو وہ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے کیونکہ ابھی مجھے کل پر سو پتہ لگا ہے کہ جی آپ کے بیٹے کا نام جو ہے نا وہ ڈیوٹی سے نکل چکا ہے تو میری یہ تمام محکموں سے اپیل ہے آئی جی پنجاب سے اپیل ہے اور جی سی پیو لاہور سے اپیل ہے اور جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان سے اپیل ہے جتنے میرے مسیحی رہنمار رہبر ہیں میری ان سے بھی اپیل ہے اور اسی طرح جب مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ کسی اور نے انصاف نہیں کرنا تو میں اپنے مسیحہ پارٹی ملت جو پاکستان کی ایک ریجسٹر چھدہ پارٹی ہے میں اپنے چیئرمن اسلام پرویسو اترہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ تحفظ دیا اور یہ وعدہ کیا کہ یہ ہمارے بیٹے جو ہیں جو جھوٹے مقدمات میں فنٹ سے ہوئے ہیں ان کو رلیف ملے گا اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا میری تمام اداروں سے اپیل ہے اور گزارش ہے کہ اس تمام جو ہمارے ساتھ جھوٹے مقدمات ہوئے ہیں ان کو خارج کیا جائے میرے بیٹے کا نام جو ہے ایف آئی آر سے خارج کیا جائے تاکہ پہلے کی طرح میں اپنے گھر میں آمن اور سکون کے زندگی بسر کر سکوں ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کی بزرگ خاتون بھی بیٹھی ہیں جن کو بتایا گیا کہ جب انہوں نے رات کو چھپا مارا اور انہوں نے یہ سوچ کے اوپر سے پتھر وغیرہ مارے کہ شاید کوئی چور آگئے ہیں لیکن انہوں نے ان کے گھر میں گز کر ان کو بھی مارا کپڑے وغیرہ پھینکے اس کے پھار دی ان کے بزرگا کے تشدد کیا اور ماری تاڑے بھی بچے نو اندر کرا ہے نہیں میرا پوترہ ہے جیدے تو سانہوں نے ماریا ہے میری تینوں کہیں گا تُسی 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 ت преп مجرد ہم بڑھائی۔ ہمارے کا مانگ دا جکاڑا۔ ہماری بگنے دادتی۔ یہ پارمانچہ نے کیا کہا۔ یہ زیادہ experimente مجھے ہیں۔ وہ حصہ مطلوب ہوتا ہے۔ اب ہمارے کیا جائے گزید۔ پہلے موڈسا گھر ہوتا ہے۔ نے ہمارے کا اپریشان چاہتے ہیں۔ وہ انکانکہ جبتے ہیں۔ یہ پارمانچہ نے جانی لاکہ کاڑا ہے۔ ہمارے کا فیاضہ ترہیست ہے۔ کوئی دشمنی یعنی آئے پاہ لئیے چاڑھنال صاحب کی داریویں میرے ستمام دارا گئے ارکباس چھے مسیحیم صاحب کا سلام یہ جو ہمارے اشتیاق صاحب ہے انسپیکٹر چاہب میں بردی لگا کر گاؤں میں آئے تو میں ان کی اتنی عزت کی کہ ڈول بجائے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے اور نوٹوں کی چھوڑیں بھی کی دل میں خوش ہوں ہے کہ یہ ہماری گاؤں میں آئے پھر وہ اس کے بعد جو چرچ میں گئے تو پانچ کلو مٹھائی لاکر میں نے سب رشتہ داروں کو گئی کہ گفت کے اتنی شفقت کی تو آج اس نے یہ موقع دیا کہ ہمارے بچے پڑھ کے تو ان پر اس نے پرچے دے دیئے تو وہ بیگنا بچے ہیں اور سار اور دو سال سے بھی میں جب بجیدر کہیں گے میں گرنٹی سے ان کی ہوا ہی دوں گا کہ یہ بچے بیگنا ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے چوروں ٹکیٹوں کے ساتھ صرف یہ بچے ہیں تو اس نے یہ صرف ایک مخالفت کی ہے صرف پیسے کے لالچ میں کہ ہمیں ہم نے اس کو بولا کہ یار شیاغ صاحب یہ بات نہیں تو اس نے بولا کہ دس پرچے دوں اور دو لاکھ رپیہ لوں گا اس کے بعد ہم چلے گئے ہیں چوکی منصور صاحب کے پاس اس طرح ہی بیٹھے ہیں ادھر بشارہ صاحب ہی آئے ہیں منصور صاحب ہی آئے ہیں وہ جو ہمارے سپورٹ ہوا سے پرویز صاحب آئے ہیں وہ بھی آئے ہیں اس نے بولا کہ دو لاکھ رپیہ دے تو شیاغ صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو کرتے کرتے ہیں کہ نہیں یہ مڑے لوگ ہیں یار ایک لاکھ کر دیں گے نہیں جی ایک لاکھ تیس پھر ڈیڑھ لاکھ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ڈیڑھ لاکھ رپیہ دی ہے تو جس سے انہیں بولا ہے کہ ہم ایک یا دو پرچے کریں کہ آپ کو رلیف ملے گی پہلے نمبر تو اس نے بلا پرچے ہوں گے نہیں کہ پہلے پہلے آپ کو بچہ مل جائے گا ہم نے صرف مجبوری کے تیاد کدیو درس کے دو دو ہزار تین تین سار کار کے پیسے کٹھے کر کے دی ہیں لیکن انہیں دو پرچے کے بجائے انہیں ستارہ پرچے کر کے جب ہم جاتے ہیں پرچے کے لیے تو صبح دس ہوتے ہیں شام کو جاتے ہیں تو پانچ اور ہوتے ہیں یہ انہیں ہمارے ساتھ بہت ساری زیادتی کیتی ہے لیکن انسان ملنا چاہید ہے یہ نہیں اسی کہنے کہ نہیں انسان ملنا چاہید ہے بس کے ساڑھے ساتھ انہیں بہت زیادتی کی ہے میرے بچے نے نہ مار مار کے نہ شدد کار کے منایا چھوٹ گا چھوٹ گا چھوٹ گا پائیں گے میں ادھا پنے رشتے تھا کہ ایک ازار کے ایک پانچ سو پہے کٹھے کر گا کہ بچے مر لائے نہیں میرے بچے نے انصاف ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں بھی دعائی دے رہی ہے کہ میرے بیٹے کو انصاف ملے میرا بیٹا تو ایسا ہے ہی نہیں کیونکہ میرا بیٹا ڈگیڈ نہیں ہے میرا بیٹا مزدور ہے پہلے موٹر مکینکہ کام کرتا تھا اس کے بس سینٹری ورکر بن گیا جوب کر رہا تھا لیکن پتہ نہیں کون سی ایسی رنجش اشتیاق صاحب نے لی کہ اپنی مسیح کومنٹی کی لڑکوں کے اوپر اتنے پرچے کروا دیئے اور بعد میں پیسے کی ڈیمانڈ شروع کر دی کہ ہمیں پیسے دیں پھر ہم نکال لیں گے ابھی تو یہ ایک فیملی کے لوگ آئے ہیں ابھی تو باقی فیملیز کے وہیں پر آئے ہیں اور کئی لوگ تو ڈرتے مارے بات بھی نہیں کر رہے ہیں بے ساز مسیح ملپ پارٹی کے چیرمین ہے سوترا صاحب یہ اسم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال چل رہی تھی ان کی کیا ان کے پاس قانونی طور پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس کے وہ اس کے خلاف آئی جی پنجاب کی طرف یا سی سی پیو کی طرف اپلیکشن دے سکتے کہ وہ دن دہاڑے دللے سے جو ہے مسیح قوم کے بچوں کو اندر بھی کروا رہا ہے اور پیسے بھی مانگ رہا ہے مسیح یسوک کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو انتہائی افسوسناک باقیہ ہے کہ مسیحی کہلانے والا شخص جو مسیح کوٹے میں اقلیت کے کوٹے میں ساب انسپیکٹر بنا جب بنا تو جس طرح صاحب کا کونسلر صاحب نے کہا کہ بڑی مٹھائیاں تقسیم کی گئی خوشی منائی گئی کہ یہ وردی پہن کے ہمارا آفسر بن گیا ہے اور آج جب اس کا چہرہ سامنے آ رہا ہے پوری قوم کے گزشتہ دنوں تقریباً پورا گھو یہاں پر میرے پاس آیا ہوا تھا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس فوٹیج ویڈیو سب موجود ہیں کہ ان کی قیادت جو ہے سارے گاؤں کی قیادت وہاں کا مقامی پاسٹر کر رہا تھا اسحاق مسیح اس کا نام ہے بلکہ اس کا والد جو ہے وہ بھی ساتھ آیا تھا انہوں نے یہاں مجھے بریف کیا کرمیس کیا کہ اشتیاب جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے مسیحوں پر آپ ان مسیحوں کی مدد کریں اور جب ان کی ہم نے مدد کرنا شروع کی ہے تو ہم نے تو سوشل میڈیا کا دور ہے ہم نے تو یہ اپنی اپیل درخواست جو ہے تمام لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اللہ حفیس ران کے سامنے رکھنی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف ہو سکے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بجائے کہ ان کو کوئی ریلیف ملتا اشتیاب کے حواری جو ہیں وہ مختلف انداز میں مختلف طریقہ کار سے مسیح ملت پارٹی اور مسیح نیوز کی ٹیم جو ہے اسے حراسہ کر رہے ہیں ڈرادم کار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام روکو میں اشتیاب اور دوسرے سب لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کسی بھول میں ہیں اگر یہ بندے بے گناہ ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو پاکستان مسیح ملت پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے کھڑی رہے گی میں نے تو بلکل کلیر انہیں کہہ دیا کہ اگر آپ بے گناہ ہیں یہ الزام آپ پر لگا رہے ہیں آئیں آپ بھی اپنے ثبوت لے کر آئیں آپ بھی بیٹھ کر بات کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح ہم آپ کی بات بھی سنیں گے لیکن مختلف ذراعہ سے اگر تم مسیح ملت پارٹی یا اسلام پرویس سہوترا یا اس کی ٹیم یا ہیم لیبریشن کمیشن کے لوگوں کو یا مسیح نیوز کے لوگوں کو اگر آپ دھمکائیں تو یہ آپ کی بھول ہے آپ اپنے ارد گرد کے تمام افیس ران سے اور تمام معاشرے کے لوگوں سے ذرا دیان سے پوچھ لیں کہ اسلام پرویس ہوترا ہے ایک کارکن ہے خدا منت کے فضل سے ہم ہر کام میں کوئی دعا کر کے شروع کرتے ہیں اور اختیام پر بھی ہم دعا کرتے ہیں خدا کی شکر کے ذریعی کرتے ہیں چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اختیام جو ہوتا ہے جب ہم دعا سے کام کسی کی مدد شروع کرتے ہیں تو اختیام جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے لوگوں کو رلیف ملتی ہے میں پورے گاؤں کے لوگوں کو جنہیں وہ ڈراد دمکارہ ہے کہ اس کے خلاف مو نہ کھولیں اپلیکیشنیں نہ دیں میڈیا کے پاس نہ جائیں سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ذلفکار علی بھٹو کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے بے شک اس کے ورثہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ پسایا گیا لیکن اگر ملک کے وزیراعظم کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اسے عدالتیں سزا سنا سکتی ہیں تو اشتیاغ کسی باگ کی ملی نہیں اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بڑی مجھے آئی سوپ کسی نے کل مسیحہ نیوز کی جو ٹیم کے انچارج ہیں آفتاب گل کو بڑیا نمکایا گیا پھر آئی سوپ مجھے کسی نے اکال کی اور وہ کہہ دیکھیں جی بڑی مشکل سے کرسچن جو ہے وہ سب انسپیکٹر بنیا ہے میں نے کہا یہ تو میرے سامنے تجھ سے زیادہ مجھے اس بات کا احساس ہے پر یہ بات سون کہ اگر کرسچن کوٹے میں پانچ فیصد کوٹے اقلیتی پانچ فیصد کوٹے میں کوئی اصل کی جگہ نکل یعنی قانون کے رخوالیہ کی بجائے کوئی درندہ یا قانون شکل جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے اور وہ اپنی قوم کو اپنے پاکستان کے لوگوں کو خواہ وہ مسلم ہے خواہ وہ کرسچن ہے ڈسنا شروع کر دیں تو کیا یہ اسے کھلے ہم چھوڑ دیا جائے تاکہ کل کو وہ انسپیکٹر بنے پھر ڈی ایس بھی بنے پھر ایس بھی بنے اور جہاں جہاں وہ جائے اپنی درندگی کا نشانہ بنائے لوگوں کو یہ ممکن نہیں نہ اسلام پرویسو اترانے کبھی مذہب قوم رانگر نسل ہم پسماندگی کے خلاف لڑتے ہیں پرسیکوشن کے خلاف لڑتے ہیں ہم لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں کرتے رہیں گے میں نہیں چاہتا کہ چونکہ میں تو اگر میرے ساتھ جو کچھ بات چیت انہوں نے شروع کی ہے میں تو صبح انہیں ماف کر سکتا ہوں چونکہ میں ذاتی دور پر اشتیاء کے خلاف نہیں جا رہا میں تو اس کے گنونے عزائم جو ہیں میں تو جو لوگ مجھے آ کر بتا رہے ہیں میں تو ان کی ان کی مدد کرنا جا رہا ہوں تاکہ وہ اپنا اپنا جو اصل روپ ہے اس میں آئے درندگی سے باہر نکلے جو لوگ اس پر الزام لگا رہے ہیں ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں وہاں پر پادری صاحب کے اسی سالہ بزرگ جو ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہیں پادری صاحب نے خود مجھے اس بارے میں بریف کیا کہ بہت سلم ہو رہا ہے وہاں پر کرشنین کمیوٹی کے ساتھ کیا میں مقامی پاسٹر کی بات کو نہ مانتا کیا میں اسے اراد کار دیتا اس لیے کہ ایک کرشن ظلم کرنے والا جبر کرنے والا دہشت گردی کرنے والا درندگی کرنے والا کرشن ہے لوگوں سے مال ہڑا آپ دیکھیں میں نے ساری زندگی بٹھا مزدوروں کے لیے جدو جہود کی ہے جب میرے سامنے آ کر وہ ماں جی رو رہے تھے کہ میں نے بٹھے سے کرز لے کر میں نے کہا جتنے مرضی پیسے میرے کھاتے ڈال دو اور میرا بیٹا جو ہے وہ اسے ازاد کروا دو تو اب کئی سال تک وہ کرز اتارتی رہے گی بیٹا جو ہے وہ تریخیں بگتا رہے گا وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہ گیا اور وہ وہ بچا رہا ہے اور اس سے آگے اشتیاغ نے لوگوں کو موقع دے دیا ہے کہ بے گناہ انسنٹ جو ہمارے مسیح نوجوان ہیں اب وہ آگے درندگی کا نشانہ بنتے رہیں گے جب وہ کسی کے ہاتھیں چڑھیں گے یا یہ آرام سے لوگوں کو اکسائے گا پولس افیسنوں کو کہ جی فلان رکارڈی آفتہ بندہ ہے اسے اٹھا لاؤ یہ تو کئی کئی سال تک پتہ نہیں لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اس میں جو لوگ کہتے ہیں جی وہ مسیح ہے میں کہتا ہوں اس میں تھوڑی نظر سانی کرو یہ دیکھو کہ وہ ایک کسی کے مسئوم بیٹے کو آپ یعنی ڈکیٹی کا ملزم قرار دے دیتے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں آپ سترہ سترہ بیس بیس مقدمات لوگوں پر ڈال رہے ہیں جتنے آپ کی پینڈنگ پرچپ ہیں ان سب کو یکسو کرنے کے لیے آپ غریب مسیحوں کو غریب مسلمانوں کو اس میں پھنسا رہے ہیں یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے تو پھر بھی اگر لوگ یہ کہیں کہ جی یہ مسیح ہے اسے چھوڑ دو تو میں نے بائبل مقدس میں سے جو کچھ پڑا ہے وہ ایسا نہیں جو وہ کہتے ہیں انصاف ہوگا ہم انصاف کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو کچھ اشتیاق ہمیں دمکین دلوارا ہے یا لوگوں کو اکسارا ہے ہمارے خلاف ہم سب کو معاف کر سکتے ہیں لیکن ان مظلوم لوگوں کے سے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کی کوئی معافی نہیں مسیحہ ملت پارٹی اسے ہر حال میں انصاف کے کٹہرے میں لائے گی انصاف ہوگا لوگ یہ جانیں گے کہ مسیحہ ملت پارٹی نے لوگوں کی مدد کی ہے شکریہ ناظرین آپ نے سنی ساری باتیں اور مجھے یہ سنکا بڑا افسوس ہوا کہ کرسچن کمیونٹی کے جو نوجوان ہیں کسی کے اوپر پندرہ کسی کے اوپر بارہ اور یہ مسیحہ ملت پارٹی کے چیئرمین اسلم پر سوزہ سا نے یہ بات بڑی چی گئی کہ یہ ایک رکارڈ سا چل جاتا ہے کسی بھی تھانے میں یا کسی بھی علاقے میں اتنے پرچے کسی کے اوپر ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں آنے والے جو جتنے بھی افسران ہیں وہ کہتے ہیں فلان بندے کو اٹھا لو اس پہ اتنے پرچے ہوئے ہیں یعنی کہ نوجوان نسل جو ہے جو بھی اپنی جو اٹھرہ بیس سال کی عمر سے گزر رہی ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے پرچے کروا دینا اس طرح سا نانصافی ہے اور پوری پوری فیملی اس وقت لاکھوں کے ربوں میں کرزہ اٹھا کر اپنے بچوں کو انہوں نے زمانہ کے طور پر باہر نکالا ہے ابھی کلیر نہیں ہوئے میں اشتیار صاحب سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ مسیح ہیں تو اپنے مسیحی لوگوں کا کچھ تو خیال کر لیتے ہیں کہ شاید یہی سمجھ کر کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں ان پر میں کچھ نہ کچھ ترس کھالو لیکن نہیں ہو سکا میں آئی جی پنجاب سے سی ایم پنجاب سے اور سی سی پیو سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ ان کو انصاف دلوائے جائے ان کے بچوں کو انصاف دلوائے جائے اور یہ جو مسیح ملل پارٹی کی چیرمین ہیں یہ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی پارٹیز آگے آنی چاہیے جو ہماری مسیح قوم کے لیے آگے آئیں تاکہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں کرسچن کمیونٹی کے وہ اس طرح کی کام کریں اس طرح لوگوں کے ساتھ چلیں کہ جہاں پر نانصافی ہو رہی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ مسیح لوگوں کو انصاف مل سکے میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے مسیح لوگ سامنے آ جائیں گے تو نانصافی کم ہو جائے گی اور انصاف کا بول بالا ہوگا پھر ملیں گے نئی ٹاپک کے ساتھ مجھے وہ کیمرمن تارک پیرا کو اجازت دیجئے خدا حافظ